اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ تو آپ لوگ الڈی پڑھ چکے ہیں جس میں میں نے لکھا ہے کہ بابر آزم ذمہ دار ہے اور میں آج آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا کہ بابر آزم ہی ذمہ دار ہے پاکستان کے شکست کا بابر آزم ہی ذمہ دار ہے پاکستان کی ٹیم کی تباہی کا بابر آزم ہی ذمہ دار ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو افغانستان سے ہروانے میں اسٹرالیا سے ہروانے میں پاکستان کی ٹیم کو دو میچز جتا کر تین میچز ہروانے میں بابر آزم کا ہ کردار ہے اور بابر آزم ہی ذمہ دار ہے اس سب کچھ کا اور یہ سب کچھ پروف کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا اور اب سے نہیں نائنٹین نائنٹی ٹو سے لے کر دوہزار تیس آ چکا ہے تو ان انتیس تیس سالوں کے اندر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو جو کچھ ہوا اس سب کچھ کا ذمہ دار بابر آزم ہے اور یہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ کرکٹ کی تمام اپ ڈیٹس آپ کو اسی چینل پر ملتی رہتی ہیں بابر آزم نائنٹین نائنٹی ٹو کا جو ورلڈ کپ تھا جو پاکستان نے ون کیا تھا اس ورلڈ کپ میں بابر آزم پیدا نہیں ہوا تھا ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا اس دنیا میں بابر آزم کا نام و نشان بھی نہیں تھا وجود نہیں تھا اس وجہ سے نائنٹین نائنٹی ٹو والا ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا تھا اور وہی ایک واحد ورلڈ کپ ہے جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم آج تک جیت پائی ہے اور اگر 1992 کے ورلڈ کپ میں بابر آزم دنیا میں موجود ہوتا تو شاید وہ ورلڈ کپ بھی پاکستان نہ جیت پاتا 1996 کی بات کر لیتے ہیں 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان کی ٹیم نے جیت لیا تھا اس کے بعد 1996 کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان کے پاس بڑے اچھے فاسٹ بولرز بڑے اچھے بیٹسمنز بڑے عالی قسم کے پاکستان کے پاس پلیز ہوتے تھے لیکن 1996 میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ نہیں جیت پائی ریزن آپ کیا جانتے ہیں ریزن تھا بابر آزم بکوز اس سے پہلے بابر آزم دنیا میں موجود نہیں تھا لیکن 1996 میں بابر آزم کی پیدائش ہو چکی تھی اور بابر آزم دنیا میں قدم رکھ چکا تھا اس لیے پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس ورلڈ کپ کو نہیں جیت پائی پھر 1999 کی بات کر لیتے ہیں تو اس ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی ٹیم عالی پرفارمنس نہیں دے سکی پاکستان کے پاس شاہد خان افریدی بھی موجود تھا پاکستان کے پاس وسیم اکرم تھا شوہب اختر تھا پاکستان کے پاس وکار یونس کی موجودگی بھی تھی بھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت بھی ورلڈ کپ ون نہیں کر پائی اس کے ریزن یہ تھی کہ اس وقت تقریباً چار ساڑھے چار سال کا ہو چکا تھا بابر آزم سو پاکستان کی ٹیم بابر آزم کی موجودگی میں کیسے جیت سکتی تھی بھائی پھر اس کے بعد دوہزار تین کی بات کر لیں اس میں بھی پاکستان کے پاس انزمام والحاق وکار یونس وسیم اکرم شوہب اختر نہ جانے کون کون سے آلہ پائے کے بلے باز بیٹ سعید انور اور بولرز اور آرلاونڈرز عبد الرزاق وغیرہ سارے موجود تھے لیکن بھائی جان دوہزار تین میں بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ نہیں جیت پائی بکوز اس وقت بابر آزم کی ایج تقریباً نو سے ساڑھے نو سال ہو چکی تھی اس لیے پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس ورلڈ کپ کو بھی نہیں جیت پائی بکوز بابر آزم کا وجود دنیا میں آ چکا تھا اور اس کے بعد دوہزار سات کی بات کر لیں تو اس میں پاکستان کی ٹیم کو بری طرح سے آئرلینڈ کی ٹیم نے آرائیا تھا آئرلینڈ کی ٹیم نے اپسٹ شکست دی تھی اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم نیکسٹ راؤنڈ کے لیے ہی کوالیفائی نہیں کر پائی تھی کیونکہ اس وقت بابر آزم نے تھوڑا تھوڑا کھیلنا شیلنا شروع کر دیا تھا اور اس وقت بابر آزم تقریباً تیرہ سال کی ایج تک پہنچ چکا تھا تو بھائی وہاں پر پھر جب بابر آزم بارہ تیرہ سال کا ہو چکا تھا تو پھر کیسے پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیت سکتی تھی اور جیتنا تو دور کی بات ہے اس وقت پاکستان کا جو کوچ ہوتے تھے باب بولمر اس کا بھی انتقال ہو گیا بائیسا بابر آزم کی وجہ سے کہ بابر آزم دنیا میں آ چکا ہے بابر آزم کی ایج اتنی ہو چکے اس نے کرکٹ کا بلہ وغیرہ پکڑنا شروع کر دیا ہے تو باب بولمر کا بھی انتقال ہو گیا جسٹ بیکوز آف دا بابر آزم اس کے بعد تھا دوہزار گیارہ ورہ ورلڈ کپ جو انڈیا میں تھا شاہد خان افریدی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کر رہے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے شاہد خان افریدی شوہب اختر موجود تھا اس میں پاکستان کے پاس سعید اجمل موجود تھا پاکستان کے پاس بڑے بڑے زبردست قسم کے بیٹسمنز موجود تھے اور پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی تھی بٹ سیمی فائنل سے پاکستان کی ٹیم آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس لیے ہاری بیکوز اس وقت بابر آزم کی عمر تقریباً پندرہ سال ہو چکی تھی اور بابر آزم اس وقت ایک بال پکر بوائے بن چکا تھا باہر سے بانڈری لینڈ سے باہر سے بابر آزم گیندیں اٹھاتا تھا اس وقت اور بال پکر بوائے بن چکا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس میں سیمی فائنل میں ہار کر گھر واپس آ گئی پاکستان کی ٹیم رنس چیز نہیں کر پائی جو انڈیا نے بنا دیئے تھے ان کو پاکستان کی ٹیم چیز نہیں کر پائی جسٹ بیکوز آف بابر آزم پھر اس کے بعد دوہزار پندرہ کا ورلڈ کپ آ گیا سرفراز احمد کی کپتانی تھی پاکستان اس میں سرفراز احمد کیپٹن تھا اس میں دوہزار پندرہ کا ورلڈ کپ آ گیا جس میں مصباح الحق پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے اور اس میں بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کچھ بھی نہیں کر پائی جسٹ بیکوز آف بابر آزم کیونکہ بابر آزم کی موجودگی میں پاکستان کی ٹیم نہیں جیت سکتی جب تک بابر آزم کا نام و نشان دنیا میں موجود ہے پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی کیونکہ سب کچھ کا ذمہ دار بابر آزم ہی ہے 2019 کا ورلڈ کپ جس میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے والا بلے باز بابر آزم نکل کر سامنے آیا تھا اور بابر آزم جب ایک لیڈنگ رن سکورر ہو سکتا ہے کسی بھی ورلڈ کپ میں سے 23 سال کا ہو چکا تھا پاکستان کی طرف سے کرکٹ کھیل رہا تھا لیڈنگ رن سکورر تھا اس ورلڈ کپ میں تو بھائی پاکستان کیسے ورلڈ کپ جیت سکتا تھا اور اب تو 2023 آ چکا ہے بابر آزم خود پاکستان کی ٹیم کا کپتان ہے وہ لیڈ کر رہا ہے دنیا کا نمبر ون بیٹسمن ہے اس کے باوجود بھی پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی جسٹ بیکوز آف بابر آزم کیونکہ بابر آزم ہی ایک ایسا کھلاری ہے کہ جو پوری دنیا کو چبتا ہے جو پورے پاکستانیوں کو چبتا ہے جس پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اگر ایک میچ میں پرفارمنس نہیں آتی تب بھی انگلیاں اٹھتی ہیں اگر ایک میچ میں وہ ستر اسی رنز بنا جاتا ہے تب بھی انگلیاں اٹھتی ہیں جسٹ بیکوز آف بابر آزم کیونکہ اس کا نام بابر آزم ہے کیونکہ وہ پاکستان کی طرف سے ایک پہلا ایسا بیٹسمن ہے جس نے اتنے ریکورڈز بنائے ہیں کہ شاید آج تک پاکستان کی ٹیم میں کوئی بھی ایسا بلے باز مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا جس نے اتنے سارے ریکورڈز بنائے ہوں اور وہ سب کچھ پاکستانی نفرت کرنے والوں سے بھی انڈین نفرت کرنے والوں سے بھی اور پوری دنیا میں جو کرکٹ سے نفرت کرنے والے ہیں ان سب کو وہ برداشت نہیں ہوتا کہ بابر آزم اتنے ریکورڈز کیوں بنا رہا ہے سو پاکستان کی ٹیم افغانستان کے ہاتھوں بھی ہار چکی ہے جسٹ بیکوز اف بابر آزم